تو فرینڈز دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا کتنا مزہدار آلوش کا سال انتیار ہے بہت ہی مزہدار بنا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل کر سبسکرائب کریں تو بسم اللہ وآہمنی وآہم ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے آئل اس کو گرم کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پیاز ایڈ کیا ہے اور ہر لیسن ایڈ کیا ہے تو ان کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ادھرکا پیسٹ آئٹ کیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے بھوننا ہے اور اچھی طرح اس کو بھون لینا ہے جب بھون جائے اچھی طورت اس کے بعد ہم اس کے اندر تماٹری آئٹ کریں گے تو تماٹر کو بھی آپ نے کٹ کار لینا ہے اسی طرح ہی تو اس کو اب تماٹروں کو ہم اچھی طرح بھونیں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح بھون نہ جائے تب تک ہم نے بھونے تو یہ بہت ہی مزیدار بن جاتا ہے بہت ہی آسانے سے بنتا ہے آپ ازلی گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں یہ ویسے بھی بہت ہی آسانے سے بنتا اور بنتا بھی بہت مزیدار ہے بلکل بزار جیسا بلکہ بزار سے بھی بہت ہی اچھا بنتا ہے آپ کو بزار سے بھی نہیں ملے گا ایسا تو جیسے کہ دیسے تھے ہمارا اچھی طرح بھون چکے ہیں سائے چیزیں اب ہم اس کے اندر سرک مرچیں ایڈ کریں گے تو آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں خوشک بھی کر سکتے ہیں تو دوسری سرک مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے بعد حلدی ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اس کے بعد ہم نے نمک ایڈ کیا ہے نمک آپ ٹیسٹ کے ساب سے ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو اچھے طرح بھونیں گے تو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر بڑا گوشت آیٹ کریں گے جو کہ ہم نے پہلے پوائل کر لیا تھا تو یہ پوائل کیا ہوا ہے اگر آپ نے برائل گوشت ڈالنا ہے تو آپ وہ بھی آیٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے جب تک کہ ہمارا گوشت اچھی طرح اس کے اندر گالنا چاہے تو اس کو اچھی طرح اب ہم مکس کریں گے اور اچھی طرح پکانا ہے تو یہ بہت ہی اچھا بنا ہے ہے کھشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے سیریسلی گائز اگر آپ بنائیں گے تو آپ اس سے بھی مزیدار بنا سکتے ہیں بہت ہی سفردہ سٹلا ہے اب ہم اس کے اندر آلو ایڈ کریں گے اگر آپ نے آلو ایڈ نہیں بھی کرنے تو آپ نہ کریں بیسے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ آلو لیا ہے تو آپ آلو بھی ایسے ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم ان کو اچھے سر ہے اس کے اندر مکس کریں گے تو تین سے چار میٹ کے لیے اب ہم ان کو اچھے سے بھونیں گے اور تین سے چار منٹک ان کو اچھے سے بھون لیں گے اور جب یہ بھون جائیں گے تو اب ہمارا دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے شوربہ بنانے کے لیے اب ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے اور تاکہ ہمارے آلو بھی کال جائیں تو اب ہم اس کو رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا شوربہ کتنا ہی مزیدار بن چکا ہے اب ہم اس کے اندر ٹیسٹ کے لیے ٹکا مسالہ ایڈ کریں گے یہ بہت اچھا فلیور دیتا ہے بہت اچھا ٹیس دیتا ہے اب ایسا کوئی بھی مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی مسیدار ہمارا یہ سالن تیار ہو چکے اب ہم اوپر اس کے اوپر دھنیا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھ سے مکس کر دیں گے کیونکہ دھنیا بھی کھانے کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ اوپر بھی ڈال سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا کتنا ہی مسیدار لوگوش تیار آپ نے بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ہم چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ